لائیو شو کے دوران عمران خان کا فون پر میسج آ گیا اینکر پرسن کامران شاہد کا کلپ وائرل نئی بحث چھڑ گئی وفاق حکومت نے خفیہ ایجنسی انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کو شہریوں کی فون کال ٹریس کرنے کی منظوری دے دی ہے اس فحصے کے بعد آئی ایس آئی کو شہریوں کی فون کال کے ساتھ ساتھ میسجز میں مداخلت یا ٹریس کرنے کا افتیار بھی ہوگا حکومت کے اس فحصے پر سیاسی و سماجی حل کے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اس حوالے سے نیجی ٹی وی کے پروگرام کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں اینکر کامران شاہد کا دعویٰ ہے کہ سابق مزرعظم اربانی پی ٹی آئی عمران خان نے ان کو جیل سے میسج بھیجا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کی فون ٹریسنگ پالیسی کے حق میں ہیں اور ہر عام پاکستانی سے لے کر وزیراعظم پاکستان تک کا فون ٹریس ہونا چاہیے کامران شاہد کے دعویٰ پر سارفین کی جانب سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے رائے ساقیب خرل کہتے ہیں کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے لائیو شو میں میسج کیسے بھیجا یہ بات سمجھ سے باہر ہے ایک سارف نے تنزن کہا کہ عمران خان کے پاس جیل میں موبائل ہے اور وہ ادھر بیٹھ کر آپ کو میسج کر رہے ہیں یہ کیا مذاق ہے واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی بطور وزیراعظم فون ٹیپنگ کو انتہائی ضروری قرار دے چکے ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ صرف ہماری ایجنسی نہیں بلکہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ایسا کرتی ہیں